بابا اشفاق احمد ایک بہت ہی مفکر اور دانشور انسان تھے وہ لکھتے ہیں کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کے موسم بہار کے ایک رات تھی میری شادی ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریباً ایک سال کا ہو گا اس رات کمرے میں تین لوگ تھے میں میرا بیٹا اور اس کی والدہ تین میں سے دو لوگوں کو بخار تھا مجھے کوئی ایک سو چار درجہ اور میرے بیٹے کو ایک سو ایک درجہ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی تاہم میں نے محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف دو ہی لوگ ہیں میرا بیٹا اور اس کی والدہ بری طرح اب نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیرو زبر تو بہت کیا لیکن ادرا کے گھوڑے دوڑانے پر اقدہ یہی کھلا کے عورت نام احسستی کا کہ جب اس کو ممتاد دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کوچھ دکھائی نہیں دیتا حتیٰ کہ اپنا شہر بھی اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو اس انتیجہ کے ساتھ ہی ایک انتیجہ اور بھی نکالا میں نے اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی اگوش میں ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی اگوش میں ہی ہوگا اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا رات کے دو بجے تھے پر جو ہی میں نے انہی کے کمرہ کا دروازہ کھٹ کٹایا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں پھر کیا تھا بلکل ایک سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری اگوش ٹھاپی کی کہ میں صبح تک بلکل چنگا بنا ہو گیا پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا اشکار ہوتا کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتخہ نے پہنچ جاتا اور علاج اور توجہ بہت زیادہ ملتی وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا میڈیکل ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی جاتی مجھے کہ میڈیکل سویڈنڈنٹ یعنی کہ ماں جی کے ہی بستر پار لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا خاندانی معالج کے ہنگامی تلبی ہوتی الگرز توجہ اور محبت کی اس حیویڈ دوز سے اگوش ترابی ہوتی اور میں بماری کی نویت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روبائے صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا یہ سلسات قریباً تین ماہ تک جاری رہا وہ وست نومبر کی ایک خونک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں تب ہی میں نے اگوش ترابی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے مانج کی خدمت میں خاضر ہو گیا لیکن وہاں پہنچنے پار اور ہی منظر دیکھنے کو ملا مانج کی اپنی حالت کافی ناگفتہ بے تھی پچھلے کئی روز سے چل رہے تھی پپڑوں کی عرضہ کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا میں خود کو بھول کر ان کی تیماردری میں جت گیا مختلف عدویات دیں خورا کے معروف ٹوٹکے عزمائے مٹھی چاپی کی مقصر یہ کہ کوئی دو گھنٹے کی عوب بھگت کے بعد ان کی طبیعت اسمبلی اور وہ سو گئیں میں اٹھ کر گھر چلا آیا ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بہ مشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا سو طرح کے وہمیں ایک پال میں آ کر گزر گئے جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوڑتے ہی پوچھا بھائی سب خیریت ہے نا بھائی بولا سب خیریت ہے وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناسہاستی اب کیسی ہے اوہ میرے خدایا اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آب بھی بھول جاتی ہیں شاید اس تحریک کو پڑھنے سے کسی کو سیدھی رہ مل جائے اور کسی کے گم دور ہو جائیں